اگر کرشن جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں برائی کو ختم کرنے کے لیے بار بار جنم لیتا ہوں میں لیتا ہوں کرشن جی خود کہہ رہے ہیں ویدک ہندو جی جناب ہلو جی بھائی جی آج جانے آ رہی ہے اب بتائیے کیسے فرمائیے ایک کر لیجے جی تاکہ جلدی جلدی بات ہو جائے چلے کریں تو میں یہ بوچھنا جا رہا ہوں کہ جیسے آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ ہر مطلب ٹرائب میں کمیونیٹی میں میسینجر بھیجا تھا اور ایک نمبر بھی بولتے ہیں کہ ٹھیک بولیں ہمارے انڈیا کی سائیڈ میں انڈیا میں جیپان یہ جیتنے کنٹریز ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں اگر انڈیا میں کونسا نبی تھا جسے ہم بول سکتے ہیں کہ نبی تھا ہمارا سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجا اور یہ بات بالکل ہنڈر پرسنٹ ہمارا اس پر ایمان ہے ہر قوم میں چاہے وہ دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو انڈیا میں ہو کہ جاپان میں ہو کہ چائنہ میں ہو اب اس کے بعد پھر یہ بات آتی ہے کہ نبی کتنے ہیں تو یہ ایک اسپیکیولیشن ہے کچھ لوگوں کے نزدیک ایک لاکھ چودہ ہزار ہیں کچھ کے نزدیک ایک لاکھ دس ہزار ہیں کچھ کے نزدیک ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں یہ بات قرآن میں نہیں ہے اور کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا قرآن نے کچھ رسولوں کے اور انبیاء کے نام بتایا ہیں اور کچھ کے نہیں بتایا ہیں قرآن خود کہتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكُ وَمِنْهُمْ مَنْ نَقْسُسُ کہ ہم نے کچھ کا نام بتا دیا کچھ کی باتیں بتا دیئیں اور کچھ کی نہیں بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سارے انبیاء اور میسنجرز ہیں کہ جن کی باتیں اور جن کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے تو اور نہیں آنا ضروری ہے جو کہ قرآن کوئی بک آف اسٹری تو ہے نہیں یا کوئی ڈیٹا کی بک ہے کہ تمام انبیاء کا ڈیٹا اس میں دیا گیا ہے سمپل سی بات ہے کہ انبیاء آتے رہے ہیں اور قوم میں آئے ہیں یہ بتانا قرآن کا مقصد ہے اب انڈیا میں کون آیا جاپان میں کون آیا ہم کسی بھی طریقے سے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے سنت سے کوئی لینے دینا نہیں ہے مثلا کچھ بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم کے پوتے تھے تو ان کی قبر انڈیا میں کہیں پر ہے اور بعض لوگ پرستائز بھی کہتے ہیں کہ ان کی قبر ایودھیا میں ہے ہمیں نہیں بتا کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے یہاں تک کہ سرہند میں اگر آپ پنجاب میں جائیں گے تو اس کے قریب بھی ایک بستی ہے سرہند سے چند کلومیٹر دور وہاں پر دو تین قبریں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کی قبریں ہیں ان کا نام کیا تھا وہ کون تھے کب آئے تھے کسی کو نہیں بتا میرا کوشن دیکھو یہ تھا کہ جیسے آپ کے عرب کی سائٹ لے لیں اگر اس سائٹ جتنے پروفیٹ ہیں ان کے ایک ٹائم لین دی ہوئی ہے کہ وہ ٹائم لین سے یہاں سے ان کے آئے جیسے نیم وائز دے رکھے ہیں جو آپ کا اینشینٹ پروفیٹ ہے وہ حود نام سے ہے شاید قرآن میں بھی آتا شاید کس نام سے دوبارہ بولیں حود حود علیہ السلام حود جو بھی ہوگی آپ کی یہ ٹائم لین شروع ہوتی ایڈم سے پھر ادریز پھر نوہ پھر مطلب پھر سلیم ابراہیم لٹ ایسے اسماعیل اشاق ٹھیک ہے مطلب اس کا ایک پورا ریکورڈ ہے کہ یہ ٹائم لین ایسے چل رہی ہے پر یہ ٹائم لین انڈیا میں ہے اس سائٹ بلکل ایک بھی ٹریس نہیں ملتا سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ سے یہ کس نے کہا کہ یہ ٹائم لائن ہے الگ الگ زمانوں کے الگ الگ پروفٹس ہیں یہ کوئی ٹائم لائن نہیں ہے پلس یہ کسی ایک ایڈیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے اب جیسے حضرت ابراہیم ہے آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ خود لے رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کس جگہ ہے آپ کو پتا ہے وہ تو پتہ نہیں ان کے اس میں آئے تھے کہ ابراہیم کے پیپل کے آگے کچھ ان کی جنریشن میں کس جگہ آئے یہ کہاں ہے کہاں آئے ابراہیم شاید اگر میں آئیڈیا کے ساتھ بولو تو اراک کے اس سائیڈ آئے ہیں میسوپٹامیاں کی سائیڈ شاید پکا نہیں باتا میسوپٹامیاں میں آئے تو آپ اس کو مانتے ہیں کہ وہ آرب کنٹری تھی جب حضرت ابراہیم آئے تھے دیکھو میں وہی تو بول رہا ہوں مطلب یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس سائیڈ کا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک فوک سٹور اچھا ذلکفل ذلکفل کا نام آیا ذلکفل کدھر آئے ذلکفل تو پتا نہیں مجھے کدھر آئے نہیں پتا نا اچھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی ہمارے یہ بددس مانک آئے تھے اور میں یہ بات صرف کسی انڈورسمنٹ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک رائے جو ہمارے کچھ اسکولرز کی ہے ترجمہ بھی ملتا ہے ان حضرات کی رائی یہ ہے کہ ذلکفل کا جو معنی ہے اور جو ترجمہ ہے عربی میں اردو میں وہ ہے کپل والا اور جو بودھ تھے ان کا نام بھی کپل تھا اور اس وجہ سے ذلکفل کے بارے میں ایک رائی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بودھ ہوں یہ پوسیبل ہے ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہے میں نے صرف دو آپ کو بات نقل کی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ کہیں گے نہیں ہو سکتا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کچھ انبیاء کے نام معلوم ہے کچھ کے نہیں معلوم ہے اس پہ ایک چیز میں اٹ کر دوں اگر آپ کی اجازت سے اس پہ دکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے اس ذلکفل کا یہ جو آپ مطلب بتا رہے ہیں یہ بھی کہ یہ بھی بودھا کی طرف منصوب ہے اور اس کی ایک انٹرپیٹیشن قرآن کی وسائد کی وہ تینی وہ زیتونی اس کا بھی ایک انٹرپیٹیشن ڈکٹر حمید اللہ صاحب نے ہی رپورٹ کی ہے کہ یہ چار جگہیں مختلف چار مختلف انبیاء سے منصوب ہیں تو اس کا جو انجیر کا ذکر ہے وہ چونکہ عرب میں اس علاقے میں نہیں تھا تو تور سینہ جنابی موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا شہر امین جو ہے جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو انجیر ہے اس کا تعلق بودھا سے ہے کہ وہ عام طور پہ انجیر کے درخت کے نیچے یا ان درختوں کے پاس وہ بیٹھ کے اور اور پکر کرتے تھے اور ان پہ پھر جو یہ ایک رائے ہو سکتی ہے جبکہ ان سے پہلے اور بھی مفسرین کے رائے ماؤنٹ آلیف کے تعلق سے ہے ماؤنٹ آلیف جو ہے وہ یروشلم میں ہے جی جی میں ایک جو بولنا چاہ رہا ہوں اس میں ڈکٹر غلام جنانی برک وہ تو اس قدر قائل تھے کرشن اور رام اور ان لوگوں کے ایک حوالے سے کہ یہ انبیاء ہے کہ وہ علیہ السلام لکھتے تھے جو بھی ہستی نہیں ہے بہت بڑا نام ہے وہ تو کرشن علیہ السلام رام علیہ السلام اس طرح سے لکھتے تھے لیکن ویدک بھائی میں آپ کو دو چیزیں میں آپ سے میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ارسپیکٹر کہ ہمیں ان کے جو انبیاء انڈیا میں آئے یا نہیں آئے ان کے ہمیں نام پتا ہے یا نہیں پتا لیکن جو آپ کا سکرپچر ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو لانے والے وہی تھے اسی انبیاء کے گروپ میں سے تھے جن انبیاء کی ہم بات کر رہے ہیں اب ایک کتاب ہے بات کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہی ہے آخری نبی کے بارے میں کہ جن کو اپنے ملک سے نکال جائے گا جو شمال میں ہجرت کریں گے اپنے دس ہزار ساتھیوں کے ساتھ واپس آکے اپنا ودن فتح کریں گے یہ ایکورٹ ڈسکرپشن ہے اور یہ کوئی فتح مکہ سے ہزاروں سال پہلے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے یہ ہم ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اور یہ میں نے خود پڑا ہے میں صرف معافی چاہوں گا میرے ذہن سے اس کتاب کا نام نکل گیا ہے یہ آپ کی مقدسات میں سے ہے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں جو ہماری سورہ اخلاص ہے اور آپ کی بھی ایک کتاب میرے ذہن سے مجھے پتہ نہیں تھا آپ یہ میں حوالے میں ریفریش کر کے آتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا جو کریئیٹر ہے اس کے بارے میں اگر سورہ اخلاص کو پڑھیں اور آپ کی اس چھوڑے چپٹر کو پڑھیں تو کوئی آدمی جو کومن سنس رکھتا ہے وہ مان ہی نہیں سکتا کہ ان کے لکھنے والی دو مختفستیاں ہو سکتی ہیں تو وہ کون لایا اب وہ نام شاید ہمیں نہ پتا ہو یہ کن میں میں نہیں پتا لیکن it has to be from that same group of prophets جن کے کچھ نام identified ہے قرآن میں کچھ نہیں ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیسر بھائی اور ویدک ہندو صاحب اصل بات اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں کون آیا اس کی وجہ ہے کہ اگر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ وہاں کون آیا یہ نہیں پتا یہاں کون آیا وہاں کون آیا یہ تو پتا ہے نا قرآن کی ریپورٹ کے مطابق اگر آپ قرآن کو تسلیم بھی نہ کریں لیکن آپ اتنا تو مانتے ہیں کہ قرآن نے ان انبیاء کے نام بتایا ہیں حضرت عیسیٰ کے حضرت موسیٰ کے حضرت عبراہیم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آدم کے آپ نے خود کتنے نام بتا دیئے تو کیا آپ ان لوگوں کو رکھ جائیے میری باس کیا آپ ان کو انبیاء مانتے ہیں اگر میں تب مان سکتا ہوں کہ جب آپ بولو کہ جو ہمارے ویدہ ہیں تو تو مان سکتا ہوں تو اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ انڈیا میں فلا آیا ہے آپ اس کو بھی نہ تسلیم کرتے چونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بات اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ کون آیا بات اس پر ہونی چاہیے کہ کیا آنا ممکن ہے کیا خدا نبی بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا آپ کے اعتبار سے خدا نبی بھیجتا ہے جو ہمارا سکریپچر ہے ہمارا concept ہے ہندیزوں کا اس میں یہ ہے کہ ہمارے ریشی ہیں انہوں نے برم برم جی سے بولا گیا سپریم گوڈ اس سے جو ریولیشن انہیں ہوئی وہ انہوں نے آگے آگے پاس آن کی اور جو ہمارے افتار ہیں وہ گائیڈنس کے لئے ٹائم ٹو ٹائم آئے تو اسی ویس سے اگر آپ پروفیٹ ہوت میں دیکھا ہو جائے تو ہمارے میں ایک بلکل بلکل ٹریس بھی نہیں ملتا ایسا تو اگر یہاں کوئی بھی آیا اور پر نہیں میں دوبارہ اس پنی جا رہا ہوں کہ انڈیا اور جاپان میں کون آیا میں کون کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کیا خدا کی طرف سے اور خدا سے مطلب سپریم بینگ ہے اس کی طرف سے انسانیت کے پاس پیغام لانے والے کیا آسکتے ہیں یا نہیں آسکتے یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ انگلیش کا لفظ ہے وہ آپ کیا نہیں ہوگا میں اس کے کونسپٹ بات کر رہا ہوں یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کی طرف سے کچھ پیغامبر پیغام لانے والے انسانیت کے پاس آتے ہیں جو خدا کی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو خدا تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو ایسے کرو ویسے کرو اور خود ان کا لائف اسٹائل ایسا ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے رول موڈل بنے تو کیا یہ کونسپٹ آپ کے نزدیک درست ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے اوطار کونسپٹ بلکل سیم بول رکھتے ہیں کہ جیسے کرشن رام ہر یوگ میں آئے ہیں یہ اوطار کا جو کونسپٹ ہے وہ الگ ہے چونکہ اوطار کا مطلب یہ کہ خدا نے ان لوگوں کی شکل میں جنم لیا یہ اوطار کا کونسپٹ ہے یہ نہیں اوطار کونسپٹ اچھا اوطار کیسے کہتے ہیں ہمارے میں دو ڈیوی نیرکار سرگون سرکار ٹھیک ہے جس میں یہ بول دیتے ہیں ہمارے میں برم جو گوٹ ہے وہ جانتے ہیں کہ ٹائم سپیس فیبرک سے بیونڈ ہے وہ انٹر نہیں کر سکتا اس ریال میں جو مطلب جو میٹیریل ہے تو ہم یہ اوطار میں بول دیتے ہیں کہ اس نے اوطار کو وہ اوطار اسی وی میں آگے ہمیں گائیڈ کرے چلا گئے ہم یہ نہیں بولتے کہ بھگوان نے جنم لیا یا بھگوان جنم لے گا آگ اوطار کے جو ہندو وں کے یہاں ملتی ہے اور ہماری اس ٹیم پر آ کر خود ہی ہندو بتاتے ہیں کہ جی اتنے اوطار ہیں رام جی اس کے فلا نمبر کے اوطار ہیں خدا رام کی شکل میں آیا اور خود کرشن جی مہابارت میں بیٹھ کر گیتہ ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بار بار جنم لیتا رہوں گا میں بار بار جنم لیتا ہوں تو کیا خدا جنم لیتا ہے جو بات بولی جنم لینے کی یہ بولی گیا کہ میں گائیڈ کرنے کے لیے بار بار پرکٹ ہوں گا اور آؤں گا یہ نہیں بولا گا جو گوڑ وہ ہی جنم لے گا اب جنم لینے کا مطلب جنم لینے ہوتا ہے پرکٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پرکٹ کرنے یہ ہوتا جیسے شریمت بھگوط ہوئے یہ مطلب میل فی میل والا برث نہیں بولا گئے اور وہ الگ الگ اوتاروں کی شکل میں لیتے ہیں تو اوتار پھر پروفٹ کیسے ہو گئے آپ کہ اس کا مطلب تو وہ ہی ہوا وہ کیسے ہو گیا چونکہ ہمارے جو پروفٹ خدا ان میں حلول کیے وہ نہیں ہوتا خدا ان کے اندر نہیں ہوتا وہ خدا کا پیغام لے کر آتے خدا نے جنم نہیں ہیا ایک بات ایڈ کر دوں کہ اسی کونسپ کو لے کر جو ہندویزم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کرشنیٹی کے اندر کونسپ ہے عیسی علیہ السلام جو ہے وہ عیسی علیہ السلام کا کونسپ کرشنیٹی میں وہ اصل میں افتار ہے کہ وہ خدا کی شکل میں وہ انسانی شکل میں تو افتار بیسی ویسا ہی کونسپ ہے ہندویزم میں کہ ہے خدا وہ لیکن وہ انسانی شکل میں دیکھو آپ کرشن جی کو دیکھ لیجئے ماہ بھارت کے جو کرشن جی ہیں جو ارجن کو گائیڈ کر رہے تھے کیا وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے پروفٹ تھے یا خدا کے اوتار اور خدا ان میں تھا ہاں بتا رہا ہوں دیکھو ہم یہ جو ہمارے گیتہ میں بھی لکھا جب وہ ڈینوٹ کر رہے ہیں خود کو برم سے تو اس ٹائم جو ان کی کونشنس ہے وہ پیور کونشنس برم کونشنس کے جریے جو پرکٹ ہو کے جیتہ جیتہ میں جنم لے کر آیا وہ مورک ہے میں تو آجنما ہوں ہے نا وہ یہ بول رہے ہیں کہ سامنے آپ کے کریشن ہیں مال لو کھڑے اس سامنے بھائی یہ بھگوان پیدا کیسے ہو سکتا یہ کوشن آتا نا انسان ہے بھگوان ہو نہیں سکتا تو وہ کہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو گی میں پیدا ہو گی بطلب یہ پرکٹ ہو تو میں بھگوان نہیں ہو سکتا میں تو آجنما ہوں بلکل ٹھیک ظاہرے بھگوان کو آجنمائی ہونا چاہیے ہمارے یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے میں نے تھوڑی دیر کے لیے آجنمائی مان لیا تو وہ تو ایک فیزیکل ریال کے اندر ہو گیا نا تو اب اس کی باڈی بھی ہے اب اس کا ڈیمینشن بھی ہے تو پھر آپ اس کو کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ گوڑڈ ساری چیز تو طرف سے پیغام لانے والے آتے ان کو ہم اوتار کہتے ہیں ہم اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں جو اوتار ہے وہ اس معنی میں نہیں آتا جو خدا کے ایک طرف سے پیغام لانے والا ہوتا ہے خدا خودی پرکٹ ہو جاتا ہے یہ ایک کونسیٹ بلکل الگ ہے لہٰذا اس پر ہونا چاہیے کہ خدا کسی کو پیغام لے کر بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا اگر بھیجتا ہے تو آپ کے اور ہمارے درمیان سیمیلیارٹیز ہیں اور اگر نہیں بھیجتا وہ خودی پرکٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے درمیان سیمیلیارٹیز نہیں ہے اگر دوسرا والا پوچھ بہت بہت شکریہ اچھا جی شکٹی مان